ارشاد فرمائے ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا جو تمہارے پاس آیا سورہ ممتہنہ آیت نمبر ایک اور سورہ ممتہنہ آیت نمبر تیرے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب فرمایا بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں اس کے بعد سورہ مجادلہ آیت نمبر بائیس میں اللہ فرماتا ہے ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ انہیں اس حال پر نہ پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قریبی رشتے دار اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں البتہ اگر تم ان سے جان بچانا چاہو تو دوستی کے اظہار میں حرض نہیں اور اللہ تمہیں اپنے غزب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس کے بعد سورہ حود میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْقَنُوا إِلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكَهُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْقَنُوا إِلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكَهُمُ النَّارُ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی طرف مائل نہ ہو ورنہ تمہیں دوزک کی آگ پہنچے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورِ آلِ عمران آیت نمبر 118 میں کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِتَانَةً مِنْ دُونِكُمْ وَلَا لَا يَعْلُوكُنَكُمْ خَبَالَ اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناو وہ تمہاری تباہی میں کمی نہیں کریں گے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے سورِ آنعام آیت نمبر 68 میں وَإِذَا رَائِتَ الَّذِينَ يَخُوزُونَ فِي آيَاتِنَا فَاعْرِزْ أَنْهُمْ حَتَّى يَخُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ تَقْعُدْ بَعْدَ الزِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ ترجمہ یہ ہے کہ اور اے سننے والوے جب تُو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں کیا ہے جھوٹلاتے ہیں ہماری آیتوں میں کمی کرتے ہیں ہماری آیتوں میں جھوٹ بانتے ہیں تو ان سے مو پھیر لے حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں بحث کرنے لگے اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ نہ بیٹھو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چالیس میں ارشاد فرماتا ہے اِزَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَحْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعَدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَقْعَدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوزُ فِي حَدِيثٍ غَيْرَهِ اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا استحضہ کیا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں ورنہ بلا شبہ اس وقت تم بھی انہی کے مثل ہو جاؤ گے یہ آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آیتِ کریمہ آپ کے سامنے میں نے تذکرہ کیا ان آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی صاف طور پر کفار اور بدعقیدہ لوگوں سے میل جول اور محبت کرنے سے منع فرما رہا ہے لیکن آخری کی جو دو آیت سورہ نساء آیت نمبر 140 اور سورہ انعام آیت نمبر 68 میں جو ہے وہ اس وقت تک بیٹھنا منع ہے جب وہ دینِ اسلام کے خلاب باتیں کر رہے ہوں ان دونوں آیتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کفار اور بدعقیدے کے ساتھ بیٹھنا کم منع ہے جب وہ دینِ اسلام کے خلاب وہ کیا ہے باتیں کر رہے ہوں ان کی مجلس میں مطلقاً بیٹھنا منع نہیں ہے البتہ کفار اور بدعقیدہ لوگوں سے محبت اور دوستی رکھنا مطلقاً حرام اور ممنوع ہے جیسا کہ میں نے آخر شروع کی پانچ آیتوں سے اس بات کا ظاہر ہو گیا اب آؤ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو قرآنِ مجید میں کفار اور بدعقیدہ لوگوں سے تعلق رکھنے سے بلکل ممانعت کی گئی ہے کہ ان سے محبت ان سے تعلق اگرچہ وہ تمہارے باپ دادا رشتہ دار کوئی بھی ہو سب سے پہلے جو ہے وہ دینِ اسلام کو دیکھا جائے گا اور دینِ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ عقیدے کے بعد ہوتا ہے رشتہ داری جو ہے وہ عقیدے کے بعد ہوتی ہے عقیدے سے پہلے رشتہ داری کچھ رہی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چالیس سال کے بعد اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان کیا تو اس وقت رشتہ داری نہیں دیکھا بلکہ نبی کے دینِ الٰہی کو اجاگر کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور صحابے کرام نے بھی اپنی رشتہ داری نبی کی محبت اور اللہ کی وحدانیت کے لیے چھوڑ دیا اور بتا دیا کہ رشتہ داری چھوٹے تو چھوٹے رشتہ داری ٹوٹے تو ٹوٹے اس میں پرواہ نہیں ہے اگر نبی کے دین کی حفاظت ہو رہی ہو جس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے اند دین اند اللہ الاسلام کا لیبل لگا کر کے اللہ کے نبی نے بزر یہ جبرائیل یا کسی اور طریقے سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے اس پر عمل پیرا ہو جانا اس کے ذریعے اگر رشتہ داری ٹوٹ جائے تو پرواہ نہیں ہے اور یہی درس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کارسار میں میدان کربوبلا میں دیا کہ بہتر جانسار کو لٹانا پڑ جائے تو پڑ جائے اس میں پرواہ نہیں ہے لیکن نبی کے دین کی حفاظت اگر ہو رہی ہے تو اس حفاظت کے لیے ہم تمام کے تمام چیز کو قربان کر دیں گے لیکن نبی کے دین کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے ٹوٹنے نہیں دیں گے آؤ اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے صحیح مسلم جلد ایک صفحہ نمبر سیونٹی نائن میں صفحہ نمبر نو میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں پیش کریں گے جن کو تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہیں تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہیں دوسری حدیث امام مسلم کی ہے جلد ایک صفحہ نمبر دس کی اور اس کے بھی رابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو کو ہی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں تجال اور کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہیں کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کریں اور تم کو وہ فتنے میں نہ ڈال دیں یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہوئی امام ابو دعود نے سنن ابو دعود کے جلد دو صفحہ نمبر دوسو پچھتر اور دوسو چھتر پر یہ حدیثیں ذکر کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو آیات متشابہات کی تعویل کرتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں کجی ہے اور ان سے دور رہو ان سے پرہیز کرو اور ایک حدیث جس کو کہ سنن ابو دعود نے ہی ذکر کیا جلد دو صفحہ نمبر دوسو اٹھاسی پہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدریہ اس امت کے مجوس ہے وہ اگر بیمار ہوں تو ان کی اعادت نہ کرو اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ اس کے بعد امام ابو دعود نے جلد دو صفحہ نمبر دوسو اٹھاسی پہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے مجوس ہیں اور اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو منکر تقدیر ہیں وہ اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی اعادت نہ کرو سننے ابو دعود کی حدیث جلد دو صفحہ نمبر دوسو تیرانوے پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منکر تقدیر کے ساتھ نہ بیٹھو نہ ان سے بحث کرو اور علامہ حیسمی رضی اللہ تعالی عنہ نے مضمع الزبائد کے جلد ایک صفحہ نمبر انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جن لوگوں نے دین میں تفریق کی وہ ایک گروہ تھا اس سے مراد بیدعتی اور گمراہ لوگ ہیں ان کی توبہ نہیں ہے میں ان سے بری ہوں اور یہ مجھ سے بری ہیں اس حدیث کو امام تبرانی نے موجم سغیر میں روایت کیا ہے اور اس میں بقیہ اور اور جو ذکر کی گئی ہے تو اس کو انہوں نے بھی ذکر فرمایا ہے اور حافظ ابن حجر حیتمی حافظ ابن حضر حیتمی مکی نے اپنی کتاب السوائق المحرقہ جلد چار میں یہ صفحہ نمبر چار پہ حضرت امام عقیلی نے کہا کہ کتاب الزحفہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے منتخب فرما لیا اور میرے لئے اصحاب اور سسرال کو منتخب فرمایا انقریب ایسے لوگ آئیں گے جو میرے اصحاب اور سسرال والوں کو برا کہیں گے اور ان کے عیب نکالیں گے تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا ان کے ساتھ پینا نہ کھانا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ایک اور روایت میں امام دارمی روایت کرتے ہیں سننے دارمی کے جلد ایک صفحہ نمبر نائنٹی پہ کہ عیوب بیان کرتے ہیں کہ ابو قلابہ نے کہا کہ گمرا فرقوں کے پاس نہ بیٹھو نہ ان سے بحث کرو کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں تم کو مبتلا کر دیں گے تمہارے عقائد کو تم پر مشتبہ کر دیں گے اور اس حدیث کو امام بیحقی نے بھی روایت کیا ہے نیز امام بیحقی نے شعب العیمان کے جلد ساتھ صفحہ نمبر ساٹھ پہ ذکر کیا اور صفحہ نمبر ففٹی تھری پہ بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ گمراہ فرقوں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بحث کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے وزین بن عطا بیان کرتے ہیں کہ اللہ حضرت یوشہ بن نون کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری قوم میں سے ایک لاکھ چالیس ہزار نیکوکار کو اور ساٹھ ہزار بدکار کو ہلاک کرنے والا ہوں حضرت یوشہ نے ارضی کیا اے میرے رب تو بدکاروں کو تو ہلاک فرمائے گا نیکوکاروں کو کیوں ہلاک فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بدکاروں کے پاس جاتے تھے ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے اور اللہ کے غزب کی وجہ سے ان پر غزبناک نہیں ہوتے تھے اب ذرا دیکھئے کہ کفار اور مشرقین اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ دوستی اور محبت رکھنا تو مطلقاً حرام اور ممنوع ہے البتہ یہ غیر حربی کافر اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ نیکی اور سلحرمی کرنا اور معاشرتی معاملات قائم رکھنا یہ جائز ہے اور مرتدین کے ساتھ ہر قسم کا معاملہ کرنا ناجائز و حرام ہے غیر حربی کافروں اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ نیکی سلحرمی اور معاشرتی معاملات کے اس لیے جائز ہے کہ ان احادیثوں سے تو یہ بات حیر ہو گئی کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو نہ کھاؤ نہ پیو لیکن اگر غیر حربی ہے تو ان کے ساتھ معاشرتی معاملات وغیرہ کیا ہے کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آیت نمبر آٹھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ ممتہنہ میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم دوستی نہیں رکھیں گے جو لوگ کے واقعی بدعاتی ہو اور واقعی کیا ہے اپنی بدخواہی اور بدعاتیوں کو وہ کیا ہے پھیلا کر کے لوگوں میں کیا ہے عام کر رہے ہوں تو ایسے لوگ سے کیا ہے ہم دشمنی رکھتے ہی چلے جاتے ہیں اسی لئے اہل سنت والجماعت جو ہے ہمیشہ یہ فتوہ دیتے ہیں کہ جو بدعقیدہ کفار بدمذہب ہے ان سے دوستی نہ رکھا جائے لیکن کیا ہے معاشراتی معاملات وغیرہ کیا ہے کر سکتے ہیں جیسا کہ سورہ ممتہنہ کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ تبارک وطالہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فتالہ فرماتا ہے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ عدل اور نیکی کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اب اس بات سے یہ بثابت ہوئی کہ ان سے معاشراتی معاملات وغیرہ کیا ہے کیا جا سکتا ہے اور صحیح بخاری کی جلد ایک صفحہ نمبر 356 پر امام بخاری نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کے ساتھ حجرت کی وہ ایک بستی میں گئے جس میں ایک ظالم بادشاہ تھا اس ظالم بادشاہ نے کہا حضرت سارا کو کہ حاجرہ ہدیہ میں دے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے ایک زہر آلود بکری دی گئی اور ایلہ کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر ہدیہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو ایک چادر پینائے اور اس کے لیے علاقے کی حکومت لکھ دی اور ایک روایت میں صحیح بخاری کی جلد ایک سفہ نمبر 356 میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عقیدر دو ماہ جو تبوک کے قریب ایک بستی ہے وہاں کا ایک عیسائی سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ بھیجا اور صحیح مسلم کی روایت بھی ہے جلد دو صفہ نمبر 192 پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک ریشمی کپڑا حدیعہ کیا تھا اور بہت ساری بات ہے کہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر کہتے ہیں کہ نجاشی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکو امبر اور کافور سے مرکب خوشبو ایک شیشی حدیعہ کیا تھا تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ معاشرتی معاملات وغیرہ جو ہے یہ بالکل کیا جا سکتا ہے لیکن ہم بدعقیدہ سے تعلقات جیسا کہ میں نے قرآن پاپ کے آیت بتائی اور احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے تو لہذا اس سے تعلقات محبت وغیرہ رکھنا ان سے دوستی رکھنا ان کے گھر میں کھانا پینا جانا جس سے آپ کا ایمان متزلزل ہو جائے اس سے دور رہنا بالکل واجب ہے اور ان کے ساتھ محبت و الفت رکھنا یہ بالکل حرام و ناجائز ہے امام رازی شافعی لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے جلد آٹھ صفحہ نمبر 134 پہ کہ علماء شافعیہ کا اس بات پر بالکل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پرانے مجید میں کہا کہ تم مشرقوں کے ساتھ نیکی کرنے سے منع نہیں کیا البتہ تم ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرمایا تو یہ مشرقین کی شدت عدابت کے باوجود ان پر رحمت ہے اہل تعوین نے کہا کہ یہ آیت مشرقین اور مومنین کے درمیان نیکی کے جواز پر دلالت کرتی ہے اگرچہ مشرقین کے ساتھ دوستی اور موالات منقطع ہے اور وہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے ساتھ صلح رحمی کرنے اور نیکی کرنے کو پسند قرار دیا تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہے نیکی تو کر دو لیکن اس سے کیا ہے یہ نہ رکھو مگر دوستی وغیرہ رکھنا یہ بلکل حرام و ناجائز ہے اور اس کے بارے میں علماء مالکیہ فرماتے ہیں علماء مالکیہ یہ لکھتے ہیں الجامعال احکام القرآن میں علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو روایت کیا ہے اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان مشرکوں ان مشرکہ ماں جب ان کے پاس آئیں تو آیا وہ ان کے ساتھ سلح رحمی کریں آپ نے فرمایا ہاں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ عدل اور نیکی کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کیا ہو تو اس سے کیا ہے کفارِ حربی نہیں بلکہ غیرِ حربی مراد ہے لیکن ان کے ساتھ ملنے جلنے دوستی وغیرہ رکھنے کو علماءِ مالکیہ بھی کیا ہے حرام و ناجائز قرار دیتے ہیں اور علماءِ حنبلیہ میں لامہ حافظ ابن کثیر حنبلی لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد 6 صفحہ نمبر 628 پہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ احسان کرنے سے منع نہیں فرماتا جو مسلمانوں سے دین میں جنگ نہیں کرتے اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے بھی کہا یہی بات کہ ان کے ساتھ دوستی اور محبت نہ رکھو علماءِ احناف کا نظریہ یہ ہے علماءِ آلوسی فرماتے ہیں روح المعنی کے جلد 28 صفحہ نمبر 75 پہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا یہ پسندیدہ ہے کہ یہ آیت ان کافروں کے متعلق نازل ہوئے جو صلح رحمی کے مستحق ہیں اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ زمیوں پر صدقہ کرنا جائز ہے اور اگر کسی کا باپ زمی ہو تو ان کا نفقہ واجب ہے لیکن اگر کوئی حربی ہے کافر تو ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے نہ رکھا جائے تو لہٰذا یہ بات میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا اور تمام علماءِ عربہ کا میں نے آپ کے سامنے قول بھی پیش کر دیا کہ علماءِ عربہ کے متعلق کیا معاملہ ہے تو لہٰذا جو لوگ بھی اپنی شادی بیعہ میں صلح کلیت کے راستے پر چل رہے ہیں کہ یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے ارے ان کو بلالو کیا جاتا ہے خوشی کا معاملہ ہے تو اس کے کرنے سے اگر کسی کے مذہبی جو ہے بلکل ثابت ہو جائے اور اس میں آپ ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ قرآن اور احادیث کے بھی خلاف تو آپ بتاؤ میں آپ پر فیصلہ چھوڑ رہا ہوں آپ بتائیے کہ قرآن اور احادیث جو ہمارے لئے ایڈیل ہے نمونہ ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ دو چیزیں پیش کر دی اب اگر ہم کسی کو کہیں کہ ان بدمذہب اور اس کے پیچھے نہ جاؤ تو لوگ ہم کو کیوں شدت پسند کہتے ہیں ہرے ہم نے تو قرآن کی بات کہی ہم نے تو احادیث کی بات کہی ہے تو اس قرآن اور احادیث کی بات کو اگر نہیں سمجھ رہے ہوا تو پھر ان میں کہاں کا نظریات ہے کہاں کے تعلقات ہیں تو اس بات سے یہ بات ثابت رکھو کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو مجاوری کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ارے آج کبھی سلسلے اشرفیہ پہ وار کر رہے ہیں کبھی سلسلے رضیہ پہ وار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں ارے تم لوگ تو ایسے ہو جو علماء شیعہ کو تم نے رافضیت اختیار کیا ہے تم نے صحابہ سے دشمنی لی ہے اور صحابہ کا دشمن نبی کا دشمن اہلِ بیعت کا دشمن نبی کا دشمن تم چاہیے تم کو کہ وہ علم حاصل کرے اگر تمہارے اندر علم کی کمی ہے تو علماء سے آ کر پوچھے اور تم اپنی ٹوپی اور جبا کے ساتھ کیا ہیں نظریات کو بدلو کیونکہ سلسلے اشرفیہ اور خانواد اشرفیہ سے جو پیغام جاری ہوا ہے وہ پیغام ہمارے لیے ایک اس لیے حرف آخر رکھتا ہے کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں ہم کسی شخصیت کے پیچھے نہیں جاتے ہم کو دین اسلام کے خاطر نظر آ رہا ہے تو جمہوریت کے پہلو کو اپنا کر کے ہم علماء جمہور کے ساتھ ہیں تم نے اپنی زبانے لالت سے تم نے صحابہ کو گالی دیا علماء دین کو گالی دیا تو لہٰذا ایسے نظریات سے بدلو ورنہ تمہارا ایمان پرباد ہو سکتا ہے السلام